بھیسہ میں علماء و حفاظ اکرام کی وفتنی پولیس سٹیشن پہنچ کر ایڈیشنل ایس پی کرنکھرے آئی پیس سے ملاقات کرتے ہوئے ملعون نپور شرمہ کی گستاخانہ تفسرے کے خلاف شدید غمب و غصہ ظاہر کیا اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اٹوٹ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ملعون نپور شرمہ کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور اس زمن میں ایڈیشنل ایس پی کرنکھرے اور ٹاؤن سرکل انسپیکٹر پروین کمار کو الہدہ الہدہ تحریری شکایتیں علماء حفاظ اور مسلمانہ آنے بھیسہ کی جانب سے پیش کی گئی جس پر مسکرہ پولیس اہدداروں نے عالی حکام کو متوجہ کرواتے ہوئے ہر ممکن اخدامات کرنے کا تیخون تھیا اس وقت ہم بھیسہ پولیس ٹون میں ہیں اور یہاں پر قانونی طور پر اکتل مغدور کوشش کی گئی ہے کہ ملک کا جو امن متاثر کیا جا رہا ہے اور یہ ارادتن اور خزدن ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک کی سلامتی اور یہاں کی امن کی فضاء کو قائم رہنے کے لیے جس طرح ملک میں رہنے والے ہرشہری کی ذمہ داری ہے ایسے ہی حکومت ہنگ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر جتنی قومیں بس رہی ہیں ان کے مذہبی جذبات کو دیس نہ پہنچائی جائے اور اس طرح کی جو بھی حرکت کر رہا ہے وہ کسے قوم کو ٹارگیٹ نہیں تاثر کر رہا ہے اس وقت چونکہ مکمل طور پر عالم اسلام کے سلزلے میں جو یعنی تکلیف پہنچائی گئے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کر وہ انتہائی بدبختانہ پردار ہیں اور ایسے لوگوں کو حکومت ہنگ کو چاہیے کہ معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور بستی سے متعلق جیسا کہ عدرت مفتی صاحب نے فرمایا امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا ہر ذمہ دار کے ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے اکابرین کے ہدایتوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور بستی کے تمام نوجوانوں کے جس بات کو ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکابرین علماء کی بات کو مانتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ملک اندر امن و سلام کی قائم و دائم رکھیں اور اس طرح کی حرکت کرنے والوں کا اللہ رب العزت کپیر گردار تک پہنچائے آمین امان توسکی لائے اس وقت یہاں پر ہمیں بہنسا پولیسٹون پہنچے ہوئے ہیں بستی کے تمام علماء حفاظ رائن میں مساجد ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس مدے کو لے کر پہنچے ہوئے ہیں جس کے سلسلے میں آگپوری دنیا میں حلچل مچی ہوئی ہے ہمارے پیغمبر عمرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں نورپور شرمان نے بزوستاہی کی ہے بزوانی کی ہے اس کو لے کر دوری دنیا میں جو ایک حلچل ہے خاص طور سے ہندوستان میں چندی ہے واقعہ ہوا جب ہندوستان کے تمام مسلمان بہت زیادہ رنجیدہ ہے گمزدہ ہے غصے میں ہے غاہر ہے انسانی فطرت ہوتی ہے غصے کا اظہار کسی بھی انتاثمی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کو ملک کا جو ہے امن کا ہم کو خیال ہے اور ہماری اپنی بسکے میں جو ہے امن کا ہم کو خیال ہے اس لیے ہم جو ہے سنجیدہ کوشش کی طور پر وہ پامپلین لے کر خرسپون بہنچیں جناب اس پی صاحب کرنکھارے صاحب کے خدمت میں وہ بیش کیے اور اسی طرح سے ہم اس لیے ہی صاحب کو بھی جو ہے وہ دیں گے اور ان سے یہ درخواست کی جئی ہے کہ اس پر لیگ الیکشن لیا جائے اور ان کے خلاف ای ف آئی آر چاہ کی جائے اور ان کو جو ہے ارسٹ کیا جائے بہرحال جناب کرنکھارے صاحب اس پی صاحب نے جو ہے کچھ دلے کے ساتھ اس کو قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم سے جو بھی لیگ الیکشن ہو سکتا ہے ہم ضرور لیں گے اور ہم جو ہے اس کو جو ہے ضرور جو ہے نا اس کو اس پر لیں گے جہاں تک ہماری اپنی بستی کے یہ یہ جو درخواست دی گئی ہے یہ علماء حفاظ کی علاوہ تمام مسلمانہ نے بہنسا کی طرف سے دی گئی ہے یہ ہم سب کے جذبات کی آکاسی کرتا ہے کہ درخواست میں جو ہے یہ سب منشن کیا گیا ہے اس لیے میں تمامی مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو کوشش ہمارے بڑوں کی ہدایت کے نظام یہاں کے شہر کے علماء حفاظ کر رہے ہیں اس پر اعتماد کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت جس سے جن نقل امن ہوتا ہو اس سے جو ہے بچا جائے